یہ اس میرا جلسہ نے اس لئے نہیں ہے یہ لوگ نہیں ایک لوگ کیا یہ امیراتیہ کیا اس نے محمد رسول اللہ کی جاتھی کیا رہا کسیم جو کوئی محمد رسول اللہ کی سکتے ہیں رہا کسیم رضی اللہ کی سکتے ہیں رہا کسیم حضرت امام حسن رضی اللہ کی سکتے ہیں ہمیں شخصیات کو نفیق کریں ہمیں پس رہنے والا جاسٹی ہے ہمیں اسلام کو اگر جاننا ہے تو ہمیں وہ شخصیات کو جاننا پڑے گا جنہوں نے اسلام آج بھی تو مسلمان ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو پیٹ نہیں ہے آج سے بھی اپورٹر پوچھتے ہیں آپ کو مولوی صاحب تو نہیں ہے نا آپ کو کاری صاحب تو نہیں ہے نا پھر بھی آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے نام پر کچھ لوگوں نے داغ لگا دیا ہے منی لانڈری بھی کی ہے دہشتگلی بھی کی ہے اور آج ہمارے لئے عذاب بنے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں میرے اور آپ کے نبی نے پاکستان میں پاکستان کی افواج کے ہاتھ میں اپنی تلوار دے دی زربیاز جب سے نبی کی تلوار افواج پاکستان کے ہاتھ میں آئیے ہیں دہشتگلی کی جڑے کٹ گئی ہیں دہشتگلیوں کو آسمان اور زمین کے بیچے چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے اور آج پاکستان کی افواج کو دنیا کے اندر عزت کا مقام دیا ہے حضران یہ وہ مشن تھا جو غزوہ بدر سے شروع ہوا غزوہ عہد سے ہوتا ہوا بارگاہ حسینیت کی شکل میں قربلا میں پہنچا حجاز مقدس سے چل کر پاک کو ہم میں آیا داتا نے دیکھا حاجہ کو دیکھا باہو آئے اور یا آئے لوگ آتے تھے گناہگار آتے تھے یہ ان گناہگاروں کو سینے سے لگا لیتے تھے گناہ سے نفرد کرنی چاہیے گناہگار سے نہیں کرنی چاہیے گناہگار کو جب سینے سے لگاؤ گے اس کا سینہ مدینہ بن جائے لگا حضراتی قرامی قاش ہمارے پاس ٹائم ہو ٹائم تو ہے نا شام آپ کی شان کہا ہوگی مجھے نہیں پتہ آج رات جشن قرآن ہو رہا ہے جنائی تھی اس جشن قرآن یہ خاری صاحب کا ذوق ہے یہ قرآن کا جشن مناتے ہیں کوئی بیٹے کی برد مناتا ہے کوئی کسی کی بات کرتا ہے کوئی شادیوں پر اپنی کیا کیا کرتا ہے اور ہمارے خاری صاحب کی تمنہ رہتی ہے کہ سال پہ ایک دفعہ جشن قرآن منا ہے قرآن کا میلہ لگایا جائے میلے پہ بھنگڑے ہوتے ہیں میلوں پر دبالیں ہوتی ہیں میلوں پر لنگر ہوتے ہیں پر یہاں مسجد حضرت سلطان باہو میں کیا ہوتا ہے قرآن کا میلہ ہوتا ہے یا قرآن کی تلابت ہوتی ہے یا مدینے والے کی ناکھ اب مجھے آپ بتائیں آپ کے گھر میں اتنا بڑا نور بڑھ رہا ہو اور آپ اس میں نہ ہوگی ہے نا بڑی عجیب بات ہے کہہ دو انشاءاللہ بولو میں نے قارآن صاحب سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے ایک مرمانی کرنی ہے اس دفعہ پروگرام گیارہ بجے تک ختم ہو جانا چاہیے آپ کو میں عرض کرتا ہوں جیسے کاری صاحب میں بھی آپ کو ہوتایا میں نے جہاں کے لیے پہلے دس دن رکھے تھے آٹھ دن پھر مجھے جانا پڑا مسکت امان میلاد شیف کے لیے پھر وہاں سے مجھے پاکستان جانا پڑا اور بارہ ربیل اول کے دن میرے ساتھ پروگرام سے میلاد دیا تھا کوئی میرے اوپر کسی کا پریشن نہیں تھا پر میں سمجھتا ہوں میرے زندگی کا حسین ترین بارہ ربیل اول کا دن تھا جہاں بارہ ربیل اول کو میں نے سات بڑے بڑے اعتماد سے خطاب کیا ہر اعتماد میں دس بیس آزار لوگ تھے پھر میں ہم کام پہنچا وہاں میلاد کا جعوس مکروایا پھر وہاں سے واپس کس پروگرام کے لیے آئے آج جو رات پروگرام ہو رہا ہے اور ایسے موقع پر ہو رہا ہے پھر قرآن کا پہنہ لگا ہوں گا ہے قرآن کا پہنہ لگا ہوں گا ہے قرآن کا محلہ آج سجھے گا فیناتیوں کی آپ کے بچوں کو اس سے بڑا موقع نہیں ملے گا اسلامی محل دیکھنے کا محل اللہ تو میک شو میک دے انٹینشن انشاءاللہ امیسے ملے گا انشاءاللہ 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 بحیث کمی نہیں ہوتی اس سے بھی زیادہ اعتباہ ہوتا ہے لیکن آپ نہ ہو تو مذہب نہیں ہے مذہب ہوتا بہتا ہے اب آپ بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ ویڈیور فیملیز فیملی پروگرام ہے انشاءاللہ آپ سب اس میں شرکت کریں گے اور اس موقع پر میں آپ کے لیے گفت یہ لائیا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچے جو ہیں زہر انگلیس پیکنگ ہیں انگلیس ریڈنگ ہیں تو ہم نے حضور غوث پاک کی بائیگرافی پر ایک شاندار کتاب پرنٹ کی ہے اب دل نہیں کرتا کہ وہ آپ سے کہا جائے کہ آپ پیسے دو لیکن پچاس زرار پونڈ میں یہ کتابیں چبھی ہیں اگر صرف دس بندے یہ حضور کی بائیگرافی پر ایک عظیم و شام سیدہ غوث پاک کی بائیگرافی پر عظیم و شام کتاب ہے صرف دس بندے پانچ پانچ کتابیں لے کر خرید کر پیمنٹ کر کے لوگوں میں بانتے ہیں کیا خیال ہیں ہے بھئی کوئی دس پرنے ہیں جی یہ حضور غوث پاک کی بائیگرافی پر کتاب ہے انشاءاللہ ایک ایک کتاب تو پھر آپ لے جائیں ہمیں تو مقصد یہ ہے کہ کتاب آپ کے بچے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے آپ کے بچی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کیونکہ 14 آف جنوری کو میں نے پوری دنیا کے لیے غوث کا بیلہ لگانے کا فیصل کیا ہے سبحان اللہ پیس کانفرس کر رہا ہوں جس میں ایمپیز لورڈز اور پولیٹیکل فگرز اور کمنٹی ریز سب کو ہم انوائٹ کریں بریجش میڈیا بلا رہے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یار سولہ کہنے والے ہیں سبحان اللہ غوث کے چاہنے والے حسین کے ماننے والے قاتل نہیں ہے دہشتگرد نہیں ہے امن کے انبردار ہیں سبحان اللہ آپ سب کو دعوت ہے انشاءاللہ 14 آف جنوری سیچے دے چھوٹی ہوتی ہے آپ کو مجھے بتائیں سبحان اللہ آپ نے ارادہ کرنا ہے برمینگم میں حضرت سلطان باہو کا آستانہ فیضان کا مرکز مہور غوث کا فیض انشاءاللہ انشاءاللہ 14 آف جنوری تین بجے سے لے کر سارے چار بے تر پیس کانفرس ہوگی اور اکراز تباہ پیغام جائے گا کہ امن کیا ہوتا ہے اسلام کیا ہے اسلام امن کا دین ہے جاتے ہوئے یہ ماشاءاللہ کتاب باہر موجود ہوگی زمین مخصد چاہتا تھا پانچ دس بندے کھڑے ہو جائیں اعلان کرنے بعد میں لینے کوئی حرج نہیں ہے لیکن چلیے آپ کی مرضی تو آپ جاتے ہوئے کہ کتاب ضرور لے جائے گا انشاءاللہ عزیز ازادی قرامی اور آج میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک مسجد ہم بنا رہے تھے جو اس وقت میں انہوں نے بنا کیا تھا بیس سلات پونڈ اس مسجد کے لیے دیا تھا لیکن اس کا بجٹ جو ہے وہ کوئی ففٹی تھاؤزن پونڈ ہے تو آج آپ اس مسجد میں حصہ ڈالیں گے اور ہمارے ساتھی کھڑے ہوں گے اور اس مسجد